اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں جی عزمہ اختر کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ جی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جناب میری کچھین میں بن رہی ہے زبردست والی چکن کڑھائی اور بہت ہی کوئک بننے والی ہے یہ ریسپی اور وہی بات کہ سب کے پکانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے میں آج آپ کو اپنے طریقے سے کڑھائی بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں اس کی کڑھائی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت ہی لیس سپائسیز ہیں اور کبھی آپ کم مسالوں والا کھانا بنا کے کھائیں اس میں آجاتا ہے یہ مزہ تو چلیے جی میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جانی ہے جی سب سے پہلے تو میں نے لیا جی چکن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد میں نے لیا ہے تقریباً یہ چھے سے ساتھ ٹیماٹر لے رہے ہیں میں نے اور اس میں جانا ہے جی یہ لیسن ادرک کا پانی ٹھیک ہے یہ لیکوڈ تھا وہ میں نے لیسن ادرک کو اس میں سے لکال دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ ہے جی گرین چلیس اور بھی صرف مسالوں میں دیکھ رہے ہیں آپ کوٹی لال میرچ کالی میرچ اور یہ ہے جی پنک سالٹ اور کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی کم ہے جی اس کے اندر مسالیں لیکن بنتی ہے جی غزب کی تو چلیے جی آئیے اور شروع کرتی ہوں میں اس کو بنانا تو چلیے جی دیکھتے ہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے جی تو اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر جی ڈالیں گے آل اچھا آل ہمیں ڈالنا ہی زیادہ کیونکہ اس کو ہم نے چکن کو کرنا ہے پہلے گولڈن براؤن اور گولڈن براؤن کرنے کے بعد پھر ہم جو ایکسیز آل ہوگا وہ پھر ہم اس پی سے نکال لیں گے ٹھیک ہے ہم میں شامل کر دوں گے یہ چکن اچھے سے کریں گے کہ اس کو پھرائی میریاں ایسے زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ مٹن ہوتا ہے مٹن کی کڑھائی کا اپنا مزا ہے لیکن چکن کی کڑھائی کا جی اپنا مزا ہے اب گولڈن کرنے تک میں اس طریقے سے کرتے رہنے کی پھرائی موسیقا 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 کھڑھائی کو کھلے برطن میں بنائیں کھڑھائی کو کھڑھائی کو کھڑھائیں کھڑھائیں کھڑھائی کو کھڑھائی 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 یہ ہے اچھا سا سا کارل لے کر آنا ہے اچھا سا اس کے اوپر کلر لے کر آنا ہے چلیں میں اس کو کرتا ہوں فرائی فرائی کنے کے بعد ہم آپ کو اس کے رحاتے میں آپ کو بھی دخاتے ہیں اب میں شامل دروں گا اس میں یہ نمک 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 ڈال کے بھی اس کو سب کرتے رہیں گے ہم فرائی اچھا سا اس کو مکس کر کے کلر ابھی اس کا گولڈن نہیں آیا ہے سالٹ ایڈ کر دیا میں نے اب میں پھر سو کور کر دوں گی کیونکہ مجھے اس کا کلر چینج کرنا ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کو گولڈن کرنا ہے ہرکار پر کو سالٹ ایڈ کر دیا جس کو کور اور اب جیسے ہی تھوڑا سا چکن اور فرائی ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتے ہو کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے جی تو آپ نے کرا دیکھا چکن کا اس طریقے سے گولڈن ہونا چاہیے اس سے پہلے آپ نے کون کی سنگرائی دیکھ کرنی ہے سوائے نمس کے جیسے ہی دیکھیں اس کا کلہ اس طریقے سے گولڈن ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی گولڈن ہوگا اس کے پاس ہم اس کے اندر کریں گے پانی ہے یہ پانی ہے پانی ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور پھر ہم نے ڈال دینا ہے یہ ساپکو دیر ٹیمارٹر جائیں گے اس میں ہم اس میں پیٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کو کر دیں گے کھوڑ دے کے لیے کور اور ابھی یہ مزید جب تک ٹیمارٹر اس کے گلیں گے تب تک یہ پکے گا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں جی تو دیکھیں یہ آپ یہ دیکھیں چھلکے ٹیمارٹر کے ہم نے نکال لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے یہ نکل جائیں گے چھلکے ہم نکال کے اور جو اس کا ایکسٹرا جتنا بھی دیکھیں اس طریقے سے سارے جو ہے وہ ٹیمارٹروں کے چھلکے ہیں وہ نکال لیں گے ہم ہم سارے چھلکے ہیں اس طریقے سے پھر میں آپ کی مارٹروں کو اسی میں اس کو توڑ دیں گے اور جو ایکسٹرا آئل ہے سارے چھلکے ہیں اور جو اس کا ایکسٹرا جو بھی اس کا وہ ہوگا آئل ابھی ہم ہوگی اسی سے نکال کر دیں گے اور پھر اس کی چھول جائے گی جب بھنائی چھلکے ہیں پھر میں ایکسٹرا چھلکے ہیں آٹھوں میں کیسے لیں گے اور اس کی چھلکے ہیں اس کو توڑ دیں گے آپ کہ ہم سے اور اس میں ہمیں سبی برد اپڑ کر لیا ہے اتنا جو ہے وہ بس اس میں کافی ہے سر کو ٹکے اب ہم اس میں ٹماٹر کو اچھے طریقے سے یہ سوڑ لیں گے جی اور اس کی شروع جائے گی بھنائی اچھے سے جو ہے اس کو آپ میش کر لیجئے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے راہ سے گل گئے ہیں ٹماٹر پورے بہت ہی زبادت آری ہے جی خوشبو اچھے سے اس کو دیکھیں گے اس میں سب کو کر لیں گے جی سرکت اور اب ہم اس کے عزت کے جو باپی کے جو spices ہیں وہ ہم شامل کر دیں گے اور اب بس ہمیں خود بھولتے ہی رہنا ہے اور یہ بھولتے بھولتے بتا ہے وہ چیتر ہفتاں جائے گا کروستے دیں گے ہم دال دینے دے آپ کے در یا کرچے لیل اور کالی منٹ اور گین چلی سے کچھ بھی اس کے در ایڈ کر دیں گے جیسے ہی تماتا اس کے اندر ہو جائے میکس تو سمجھا ہیے کہ آپ کا سکن ہو گیا ہے جیسے ہی روگری اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی میکس ٹھیک ہے جی تو دیکھتے ہیں جی اس کی فائنل لک اچھے سے جو فائنل سک کور کر دیا تھا دیکھا آپ نے اس کا آئل بھی ہو گیا ہے جی سپریٹ اور اچھے سے دیکھیں یہ بلکل بلکل بھون گئی ہے کٹھائی والی اس کی آگئی ہے شکل اور لاسٹ پہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے جی یہ بھنا ہوا اور کٹا ہوا سابت زیرا اور سابت دھنیا جو ہوتا ہے اس کو میں نے بھون کے کٹ لیا تھا اور یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور اس کے بعد اس میں چلے جائے گا جی ہرا دھنیا تو امید ہے جی آپ کو میری آج کی ویڈیو آئے ہوگی جی پسند میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتی ہو جی نیکس ویڈیو پہ تب تک کے لیے جی اللہ حافظ اللہ حافظ